اچھا تو پرتگال میں ای میلز تو بہت تیز آ رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ شکوا کر رہے ہیں کہ کارڈ جو ہیں وہ لیٹ آ رہے ہیں تو دیکھیں اس میں امیگریشن کی کوئی گلتی نہیں ہے یہ گلتی آپ تمام لوگوں کی ہے اور یہ آپ سب جانتے ہیں اور اس میں میرے بتانے سے کچھ ہوگا نہیں کہ کیوں کارڈ لیٹ آ رہے ہیں سب کو پتہ ہے تو میں آپ کو یہی گائیڈ کروں گا ہمیشہ کہ جو لوگ پرتگال میں موجود ہیں پرتگال میں لیگل کام کر رہے ہیں صحیح کمپنیوں کے ساتھ ان کے کارڈ جو ہیں وہ جلدی آ رہے ہیں اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہے کوئی لیٹ رہی ہے ابھی ہمارے ایک میمبر کا کارڈ تھا جو آٹھ دن کے اندر اندر سیف سے ان کو ریسیب ہوئے ہیں تو گمپر کے بعد یہی آ جاتی ہے کہ اس میں امیگریشن کی گلتی نہیں ہے گلتی آ جاتی ہے پھر دوبارہ سے ہم لوگوں کی خود کہ ہم ایسی پریکٹسز میں انوالو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کارڈز ڈیلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پروسیس ڈیلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام کے تمام معاملات میں مشکلات بڑھتی ہیں تو ہمیشہ سب لوگوں کے ڈوائز کرتے ہیں لیگل کام کریں پرتگال میں موجود رہیں یہاں پہ لیگل کام کریں یہاں پہ آئیں اور اپنے ڈاکومنٹیشن کو لیگل طریقے سے لیں تو جو یہ کام صحیح طریقے سے کریں ان کو اتنا پرابلم نہیں ہو رہا نائنٹی پرسن کیسے میں سب کے ساتھ میں نہیں کہہ سکوں گا زاہر سی بات ہے کام کا لوڈ بھی ہے بہت سارے لوگوں کو پروسس کر رہے ہیں پر ایڈ دین گمپر کے بعد آ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ہماری گلتی بھی ہے اور کہیں نہ کہیں پہ کام کا لوڈ بھی ہے تو لیٹس نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے پرتگال ایمگلیشن نیوز کو فالو کرتے ہیں